بلو ورلڈ سٹی اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ پاکستان کی پہچان جو ہے پوری دنیا میں وہ بلو ورلڈ سٹی بنے اور پاکستان کا پہلا پاپس بلڈ ٹورسٹی ڈیسٹینیشن برے ٹورسٹ سٹی بنے جہاں پہ فقید المثال پروجیکٹس مختلف نویت کے بھلے وہ ہمارا وارٹر تیم پاک ہو بھلے وہ برجل عرب کا ریپلیکہ ہو بھلے وہ دنیا کے ٹالسٹ ہارس میسکارٹس ہو بھلے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا ہو بھلے وہ بلو مسجد استنبول کا ریپلیکہ ہو اور انشاءاللہ ہم نے مسجد اقصہ کی بھی اناؤنسمنٹ کی تھی وہ بھی اللہ پاک نے چاہا تو ہم اسی طرح کا لائف سائز موڈل وہ بھی کھڑا کریں گے ہم نے پہلے ارز کی تھی کہ پاکستان کا پہلا پرائیوٹلی بیلٹ ایک پرائیوٹ انٹیٹی میں ایک پرائیوٹ ریل اسٹیٹ میگا پروجیکٹ میں پاکستان کا مہنے پہلا بننے والا پولو کلب بھی انشاءاللہ ایک رب روپے کی ختین انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم انٹریوز کرا رہے ہیں تو جہاں اتنے سارے پر عظم ایفرٹس کی جاری ہوں فقید المثال پروجیکٹ بنانے کے لیے ایک ٹورس ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے والا محالہ مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں اور الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ پوری مستعدی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ الحمدللہ تمام مشکلات کو فیس کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے یہ پرائیم منسٹر عمران خان کا وہ وین وہ جو پورے پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں یا کنسٹرکشن انڈسٹری کی روائیول اور بوم پہ فوکس کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جہاں بعض لوگ ہیں اللہ کی مرمانی سے جو جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں یہ جو آنے والا مہنگائی کا توفہان ہے اس تمام کے باوجود ہم وہ جو پریشرز ہیں وہ خود بیر کر رہے ہیں اور الحمدللہ عوام کے لیے اس وقت 24-7 آن گراؤنڈ ایک ریالیٹی ڈیلیور کرنے میں کوشہ ہیں تو کچھ ریومرز مارکٹ میں ہم لیفٹ رائٹ ٹریول کر رہی تھی اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ہم آپ سب سے ارز کرتے ہیں یہ ہے کہ پروجیکٹ کی اپروولز کے لیے ہم نے اپنا تمام پیپر ورک ریلیونٹ ڈیپارٹمنٹس میں جمع کرا رکھا ہے جس میں راولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی سرے فیرست ہے اور اگر آپ راولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی سے جا کے پوچھیں تو وہ نہ صرف آپ کو یہ بتائے گی کہ ہم نے اپنا فائل اور پیپر ورک جمع کرا رکھا ہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اصل مسئلہ جو اس وقت اپروولز میں حائل ہے وہ راولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی اور ٹی ایم ایز یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کی ہیں لوکل گورنمنٹس ان کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ایگزسٹ کرتا ہے جورس ڈکشن کے میٹر پہ اور وہ ابھی تک کورٹس میں انڈر ٹرائل ہے تو جیسی وہ ایشو ریزولف ہوگا انشاءاللہ ہماری اپروولز would be the first one to come up اور پیری اربن اور اربن لیمٹس کے حوالے سے جو کنفیوین ہمارے ڈپارٹمنٹس میں پائی جاتی ہے یا ڈیولیمنٹ آتھارٹی اور باقی اداروں کے درمیان پائی جاتی ہے یہ جیسی ریزولف ہوگی ویسی ہی ہماری اپروولز پروسس ہو جائیں گی رہی بات فاٹا کی تو فاٹا ایک ادارہ ہے جو ریسنٹلی کیام میں آیا ہے اور وہ پرائم منسٹر کے وین کے تحت اس نے بھی اپروولز دینا شروع کی ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی ہمارا پانچھے ہزار کنال کا کیس انڈر پروسس ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی گوڈ نیوز ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ادر دن دیٹ جو اصل چیز ہے پروجیکٹ کی ڈیلیوری کے لیے جو کور ایسنس ہے وہ ہے لینڈ آن سائٹ لینڈ آن گراؤنڈ جو ایک کثیر تعداد میں موقع پہ بھی مجود ہے اور اس کا تمام پیپر ورک جو ہے وہ کوئی بھی صاحب آ کے ہمارے پاس آنرشپ کا دیکھنا چاہیں تو وہ ہمارے پاس سارا آویلیبل ہے اس وقت جو بلو ورلڈ سٹی کا ایریا ہے وہ اس وقت تقریباً ایک لاکھ سے ڈیل لاکھ کنال کے بیچ میں الحمدلہ اس وقت اگزسٹ کرتا ہے اور وہ کوئی بھی صاحب آئیں ہمارے ساتھ پٹرول بھریں اور پورا دن ہمارے ساتھ گھومیں پھریں پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ پٹرول کا ٹینک خالی ہو جائے گا اب تو ہم امید کرتے ہیں کہ ادھر ہمارے ہی لگے ہوئے پٹرول پاپ سے یہ کیا دو دفعہ ان کو پٹرول ڈلوا کے دینا پڑے گا تو پھر جا کے ان کا جو وزٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو ہمارا یہ اوپن چیلنج ہے ہم دوسری نئے آنے والے پروجیکٹس کی طرح اس خالی یہ ازمشنز نہیں دے رہے مارکٹ میں کہ ہمارا ہزاروں کنال پر اقویٰ محیط ہے آپ تشریف لفائیں ہمارا پیپر ورک دیکھیں جو انتقالات ہم کر چکے ہیں وہ اس وقت تقریباً تیس ہزار کنال کے قریب ہیں اور جو ہمارے پوزیشن میں رکبہ ہے وہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کنال کے درمیان ہے اور ہم تھرو بیانز سارا پیپر ورک ایگزیکیوٹ کر چکے ہیں تب ہی بیانے کے اوپر ہمیں جو ہیں ہمارے لینڈ سپلائرز وہ قبضہ دیتے ہیں تو وہ کوئی بھی آ کے ویریفائے کرنا چاہے تو وہ بڑی خوشی سے آ کے کرے اور ڈیویلمنٹ الحمدللہ ایڈ سائٹ ٹونٹی فور سیون ہو رہی ہے اگر ڈیویلمنٹ آثورٹیز اور اداروں کے درمیان موجود کنفیوزن کی وجہ سے این او سی کا مسئلہ بھلے درپیش ہے اور اس میں ذرا ڈیلیز دیکھنے میں آ رہے ہیں اور انفورچنیٹلی پرائیم منسٹر صاحب کی تمام ترکاوشوں کے باوجود چند میں سمجھتا ہوں افسران گیا چند لوگ جو اس گروتھ میں حائل ہیں بے شک اس کے پیچھے اور پرائیوٹ لوگوں کے ازائم موجود ہوں گے جو اس ملک میں رنگ روڈز نہیں بننے دیتے جو اس ملک میں اپنے سوا کسی اور کو گروتھ کرتا نہیں دیکھ پاتے تو ان کے ازائم اپنی جگہ ہوں گے لیکن بچانے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ڈیویلمنٹ کا پروسس ہمارا ریسپیکٹبل کوٹس آف پاکستان کے آرڈرز کے تحت ٹونٹی فور سیون جاری ہے وہ کوئی بھی شخص یا ادارہ آ کے وزٹ کر سکتا اور کئی ادارے اور کئی اشخاص آ کے وہ ویریفائے بھی کر چکے ہوئے تو یہ جو کنفیوینز اور مارکٹ میں ریومرز مختلف قسم کی اڑانے کی کوشش کی جاری ان پر سب سے ریکویسٹ ہے کان نہ دھنے ہم نے ہر کسی سے یہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ان کے پیسے کا بھی تحفظ کریں گے ان کی انویسٹمنٹ کا بھی تحفظ کریں گے اور جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے تو صرف اور صرف ہمارے لئے دعا گو رہی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور انشاءاللہ جون جون یہ سفر آگے چلتا جائے گا مزید جو ہے ایسے کئی محرحلیں شاید ہمیں دیکھنے کو ملیں لیکن ہر آپسٹیکل جو ہے وہ انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی اور بلو ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ کے لیے ایک جمپ اپ ورڈز کا انشاءاللہ صرف سٹیپنگ سٹون بنے گا اور یہ اللہ پاک کا طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ سے وہ مسائل اور مسائب سے ہی اپنے بندوں کو آزما کر انہیں اسے بہتر پرفارمنس کے لیے پرپیئر کرتا ہے منٹلی بھی فیزیکلی بھی اور وسائل کے حوالے سے ہی تو وہ الحمدللہ وہی پروسس ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہر آنے والا دن گروت کی فاؤنڈیشن بن رہا ہے اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا اور اپنی مثال آپ ہوگا یہی جو ہماری انتظامیاں ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں اپروولز میں کنفیجنز کا شکار ہے یہی انشاءاللہ فخر سے اپنی چھاتی چوڑی کر کے پوری دنیا کو گلو ورلڈ سٹی کا پروجیکٹ ایک دن تکھایا کریں گے اور زمانہ اس کا گواہ رہے ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جی اپنی اپنی جگہ قائم رہے مضبوط رہے اور ہمارے لئے دعا گو رہے دعا گو رہے السلام علیکم سلام علیکم